آپ کو بجوز آپ کے ذاتی فیر کے کوئی حکم نہیں اور مسلمانوں کو ترغیب دیجئے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے اور اللہ تعالیٰ زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور سخت سزاوار ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 84 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے سب سے پہلے اس آیتِ کریمہ کا شان نزول بیان کرتا ہوں تین ہجری شوال کے مہنے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ احد کہتے ہیں اسلامی تاریخ کا مشہور غزوہ سب سے پہلا غزوہ تو ہوا جنگِ بدر جس میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے شاندار اور عظیم الشان فتح سے ہم کنار فرمایا دوسرے سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا جس میں سب سے پہلے تو مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی لیکن تھوڑی سی بھول اور چوک کی وجہ سے وہ فتح اللہ تعالیٰ نے شکست سے تبدیل کر دی تو اسی موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جو مکہ کے لشکر کی کمانڈر تھے فوجی سپہ سالار تھے انہوں نے مسلمانوں سے یہ چائلن کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ اگلے سال ہم پھر تمہارے ساتھ قتال کریں گے یعنی لڑائی کریں گے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چائلن کو قبول کیا ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ رننے کے لئے تیار ہیں اگلے سال جب چار ہجری جب ہوئی تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی تو اس میں چونکہ بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے تھے غجب آد میں تو بعض چعبہ کرام کو تردد ہوا اور بعض ایسے کمزور ضعیم مسلمان تھے جن کے دل کے اندر ذرا شکوک و شبہات پیدا ہوئے زخمی ہونے کی وجہ سے یا موت کے ڈر سے تو ان لوگوں جنوں کا اندر ذرا تردد پیدا ہوا تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا خدا کی قسم کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے کافروں سے نہیں جائے گا تو میں اکیلا تنہ تنہا کافروں سے لڑنے کے لئے جاؤں گا بعض مسلمانوں کے تردد کی وجہ سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے قتال کرنے کے لئے جہاد کرنے کے لئے میں تنہ تنہا جاؤں گا چنانچہ آپ نے اعلان کیا اور ستر مسلمانوں کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور میدانِ بدر میں پہلی لڑائی جو ہوئی ہے وہ بھی بدر میں لڑائی ہوئی جس کو غزوہِ بدر کہتے ہیں اور یہ چوتھی ہجری میں جو یہ واقعہ پیش آیا اس موقع پر بھی چونکہ ابو سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا میدانِ بدر میں ہم اگلے سال تم سے لڑائی کریں گے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدری کا ثبوت نہیں دیا بلکہ ہمت اور قوت اور طاقت کا ثبوت دیا اور ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر کے مدینے سے روانہ ہوئے تو اس حیثِ قیمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آپ اللہ کے راستے میں قتل و قتال کیجئے جنگ و زدال کیلئے جہاد کیجئے آپ اپنے نفس کے مالک ہیں یہ تو ایک کہا کہ آپ اپنے نفس کے مالک ہیں آپ جہاد کیجئے قتال کیجئے اور دوسری طرف مسلمانوں کو ترغیب دینے کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کا راستے میں جہاد کیجئے اور دوسری ترغیب دینے کی یہ جو بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے جہاد کی تشویق ان کے دلوں کے اندر پیدا کیجئے تاکہ وہ لوگوں بھی جہاد کیلئے نکلیں اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان آپ کے ساتھ نہیں نکلا تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے حامی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور کفار کے دلوں میں آپ کا روب اور حیبت تاری کر دیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی حمایت و نسرت کی ذمہ داری اللہ نے لیے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت آپ کی نسرت اور آپ کی مدد فرمائیں گے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں بھی گیا تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا کیا جو ابو سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری کر رہے تھے مسلمانوں سے جہاد کے لیے جانا ہے لڑائی کے لیے جانا ہے مسلمانوں سے قتال کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایسی حیبت تاری کر دیں ایسی حیبت تاری کر دیں جو اس کو حمت اور جرت مکہ سے نکننے کی نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے قادمی کو جو مدینے کی طرح آ رہا تھا اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ تم تو جا رہے ہو مدینہ مدینہ جب تم پہنچ جانا تو مسلمانوں کو ہم لوگوں کے بارے میں تم ڈرانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم یہ ذکر کرنا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک بڑا لشکر لشکر جرار مکہ سے لے کر کے آ رہا ہے اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے بڑا لشکر تیار کر کے آ رہا ہے یہ کہا کر کے آدمی کو بھیجا لیکن جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان بھی درنے والے نہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے وعدے کے مطابق میدانِ بدر میں آ رہے ہیں تشریف لارہ ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں دل کے اندر حیبت تاری ہو گئی روب تاری ہو گیا اور مکہ سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں لشکر لے کر کے نہیں نکلے دوبارہ کہیں ساعتِ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ جنگ و جدال کیجئے قتل و قتال کیجئے اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور تشویق بھی دیتے رہیے اور اگر کوئی آپ کے ساتھ لنے کیلئے تیار نہیں ہوا کوئی ساتھ میں نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور مددگار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ذنیل و رسواری کریں گے بلکہ کافروں کے دنوں میں روب اور حیبت تاری کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ